السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ تو کیسی لگ رہی ہے آپ کو یہ آج کی لکھ تو دیکھئے بہت ہی زبردستی ویڈنگ گیسٹ لکھ ہے یہ جو ہم لوگ کریئٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس میں آپ کی مرضی ہے آپ چنکس یا گلیٹر ایڈ کریں یا نہ کریں اور یہ دیکھئے جی میں نے جو بیس کی فریزنگ ہو رہی تھی اس کو پہلے اپنے فنگر سے اچھے طریقے سے بلنڈ کر لیا ہے اب میں کرنے جا رہی ہوں اپنا آئی شیڈو اپلائے میں نے ایک فلفی سا برش لیا ہے اور اپنے ہائی لائٹنگ ایریا کے نیچے سے اور کریس لائن کے اوپر سے اس کو اچھے طریقے سے بلنڈ کرنا شروع کیا ہی میں نے بی بی پنگ کلر اٹھایا ہے جو بہت ہی بی بی کلر ہوتا ہے نا وہ والا کلر میں نے اٹھایا ہے اور میں اس کو کر رہی ہوں اپلائے اور اس کے بعد اب میں اس کو تھوڑا سا ڈاکر ٹون میں لے کے جا رہی ہوں اور ڈاکر کلر میں نے اٹھا لیا ہے ڈاکر کلر کو بھی میں نے تو آؤٹ دی آئی آؤٹر ٹو انر کورنر جو ہے وہ اپلائے کر لیا ہے تو یہ دیکھئے اچھے طریقے سے اس کو بلنڈ کر لینا ہے آپ نے بلنڈنگ جو ہے وہ خوبصورت میک اپ کی جان ہوتی ہے تو کسی بھی چیز میں جان ڈالنے سے ہی خوبصورت ہی آتی ہے اب ہم لوگ کر لیں گے اپنا نیکسٹ کلر اپلائے تو جی اب میں نے براؤن کلر اپلائے کر کے اس کو اچھے طریقے سے کر لیا ہے بلنڈ اور یہ میں نے بالکل انر کریز پہ اپلائے کیا تھا اور اب میں کیونکہ اس کو اچھے طریقے سے بلنڈ کر رہی ہوں مائنر مائنر سب بیبی پنک شیڈ اٹھا کے آؤٹر میں دوبارہ میں نے اپلائے کیا ہے تاکہ اس کی ڈپس میں سے نکلتا ہوا کلر نظر آئے اور یہاں میں نے یہ وائٹ شیڈ میٹ میں ہی لگا لیا ہے تاکہ اگر آپ کا شیڈ ڈاک ہو جائے تو آپ یہاں پر اپلائے کر لیں وائٹ شیڈ تو وہ بہت ہی لائٹ سا سموود سا کلر دے گا اور مجھے یہاں سے لگا کہ تھوڑا سا اور مجھے ڈاک کر لینا چاہیے تو اب میں اگین بیبی پنک کلر جو ہے اس کو تھرو آؤٹ دی آئی جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں کر لیا ہے تو اب میں اگلے فنکشن کی طرف جاؤں گے اور کریز جو ہے وہ بناوں گی اور کٹ کروں گے اگر آپ کریز نہیں بنانا چاہتے ہو سمپلی فنگر سے سوفٹ کریز بنا لیں مینز آپ فنگر سے جو ہے اپنا شیڈو اپلائے کر لیں اگر یہی کمبینیشن چاہتے ہیں تو یہی کلر اپلائے کر لیں اور یہ دیکھیں میں نے ہاف سی جو ہے وہ کریئٹ کیا ہے انر کریز پہ اور یہ اس کو میں اچھے طریقے سے فرنٹ کی نوک اور شیپ جو آپ کہہ سکتے ہو بنا کے اس کو اچھے طریقے سے جتنا ایریا مجھے چاہیے وہاں تک میں اس کو اچھے طریقے سے پھیلا رہی ہوں ٹھیک ہے اب فنگر سے میں اس کو ڈیپ ڈیپ کر لوں گی تاکہ اچھی طرح بیٹ جائے اور اس کے اوپر پاوڈر کو اپلائے کرنے کی بجائے میں اپنا ریکوائیڈ گری شیڈ جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں اس سے کیا ہوتا ہے کہ کلر آپ کا پاپ اپ ہو کے آجاتا ہے اور آپ کو ڈیپل پاوڈر بھی نہیں لگانا پڑتا اور اب یہ بریش سے جو باریک باریک سے اس کی فنشنگ لائنز ہیں جہاں پر میری فنگر نہیں جا سکتی کیونکہ فنگر اتنی باریک نہیں ہوتی نا جتنے بریش کے بریسٹلز ہوتے ہیں تو میں بریش کے ساتھ اس کو اپلائے کر رہی ہوں تو اب میں نے نیچے جو ہے آئے گی کے لار لیش لائن کے نیچے بلکل بیس کے ساتھ اس کو اپلائے کیا ہے اور تھوڑا سا اوپر فرنٹ کارنر پر بھی لے گئی ہوں تاکہ اور زیادہ فرنٹ کارنر جو ہے وہ انہینس ہو کے آپ کے سامنے آئے اور خوبصورتی کو چارشان لگا سکے انڈ تک آپ نے جہاں تک اس کو اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں لے جائیں مجھے انڈ تک ضرورت ہے اس لئے میں اس کو انڈ تک اچھے طریقے سے لائن کریٹ کر لوں گی اور لگا لوں گی اب میں اس کے اوپر ایز یوزیل جس طرح میں نے اوپر کیا ہے میں اپنا ریکوائیڈ گری شیڈ لے کے اپلائے کر رہی ہوں اور اچھے طریقے سے ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے کیونکہ پاورڈر فارم ہے اور نیچے بیس ہے تو ڈیپ ڈیپ کرتے ہوئے میں نے پاورڈر فارم میں جو میرا گری شیڈ ہے اس کو میں اچھے طریقے سے اپلائے کر لیا ہے اور کارنر پر میں بلکل سوکی مہندی شیڈ جو ہے وہ اپلائے کر رہی ہوں سوکی مہندی شیڈ اور یہ اس طرح کا شیڈ ہے کہ اس کے ساتھ گریے کے ساتھ مل کے بلکل پتہ ہی نہیں چلتا اور بس ایک ڈارک سی ڈیپٹ آ جاتی بہت ہی زبردست ہے یہ کلر ہے میرے پاس جس کو میں اپلائے کر رہی ہوں اور یہ فال اوٹ بہت دے رہا تھا تو میں نے اس لیے نیچے پاوڈر لگا لیا پہلے تو میں اسی طرح لگی رہی اور اب مجھے خیال آیا کہ نہیں میرا میک اپ خراب ہو جائے گا اب یہ آوٹر کریز پہ بھی میں نے اینڈ آف آئی کارنر پہ سوکی مہندی کلر لگانا شروع کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے گریے کے ساتھ مرچ کر دیا ہے اور بلنڈنگ کرنے کے بعد میں فال اوٹ جو ہے اس کا ڈسٹ آؤٹ کیا اور یہ دیکھیں یہاں پر مجھے تھوڑا سا فیل ہو رہا تھا کہ گریے شیڈ جو ہے وہ مجھے اور لگا لینا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ میں نے اس کو جو میں نے مہنتی کلر اپلائے کیا تھا اس میں بلنڈ کر دیا اب میں اپلائے کر رہی ہوں جی مسکارا مسکارے کو اچھے طریقے سے دھیر دھیر سا اپلائے کر کے اور اس کے ساتھ آپ نے اپلائے کرنے کے ساتھ اپنی آئی لیش اس کو اوپر کی طرف موڑنا ہے کیونکہ مسکارے کا بیسک وجہ ہوتی ہے لگانے کی وہ یہ ہوتی ہے کہ آپ کی آئی لیش پیاری لگے اور فالس آئی لیش جب آپ لگاؤ تو اس کے ساتھ مرج ہو جائے تو آئی لیش کو شیپ دینے کے لیے اصل میں مسکارا لگایا جاتا ہے تو دیکھیں جی اب میں اپلائے کر رہی ہوں چھوٹے چھوٹے سی سٹوکس میں باریک سا لائنر بلکل لیش لائن کے ساتھ ساتھ اور جب میں فالس لیش لگاؤں تو فالس لیش جو ہیں وہ بلکل ہی الگ سے جو ہیں وہ نہ لگیں اب سب سے پہلے ہم لوگ لیش لگانے سے پہلے لگا لیں گے لائنر لائنر لگانے کے لیے میں نے پہلے اپلائے کی ہے بیس لائٹ کلر کی بیس لیجئے کیونکہ آپ نے اگر لائٹ لائنر لگانا ہے ڈاک لگانا ہے تو ڈاک بیس لی لیجئے تو یہ میں نے فرنٹ تک جو ہے اب اس کا کارنر بنا لیا ہے اب میں اس کے اوپر کلر جو ہے اس کی اپلیکیشن کروں گی مجھے تو یلو گری کے ساتھ بہت دل چاہ رہا تھا لگانے کو تو اس لیے میں نے یلو شیٹ اٹھایا ہے اگر آپ کی ریکوائرمنٹ کچھ اور ہے اور آپ کو کچھ اور پسند ہے تو آپ وہ والا کلر اپلائے کر سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے سٹوکس میں میں نے پاورڈر فارم جو ہے اس بیس کے اوپر اپلائے کر دی ہے اگر آپ کی پاورڈر فارم جو ہے اتنی اٹھ کے نہیں آتی تو آپ اسے گیلا کر کے بھی اپلائے کر سکتے ہیں لیکن پہلے آپ پاورڈر فارم میں اپلائے کر لیجئے گا اس کے بعد اس کو اپلائے کیجئے گا ویٹ برش کر کے اور یہ کہیں جھڑنا جائے اس طرح سے آپ اس طریقے سے کیجئے کہ اپنے بیس فکسر میں جو ہے برش کو گیلا کر کے تو اس کے ساتھ آپ اپنے آئیشے جو کلر میں سے یہ یلو کلر لے کے لگا لیں اپلائے کر لیں اور آئی لیش اپلائے کر لیے اب میں نے اچھے طریقے سے فرنٹ کورنر اور لاسٹ کورنر اپلائے کر لیں یہ دیکھئے جی اب میں نے کہا کہ چلے میں اپنی آئی برو جو ہے اس کی فینشنگ کر لوں ڈارک براؤن شیٹ میں نے کٹ میں سے ہی اٹھایا ہے اور اپلائے کر دیا ہے اور نیچے سے یہ دیکھیں فینشنگ کر رہی ہوں یہ دیکھیں کتنی لائٹ تھی آگیا آپ کو نظر نہیں آرہی ہوگی شیپ لیکن جیسے ہی میں نے اپنا کنسیلر بریش پھیرا ہے اور یہ دیکھیں کتنی خوبصورت ہائی لائٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں اور وہ یوں لگ رہا ہے کہ آئی برو جو ہے آپ کی یہاں تک تھی تو یہ چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے اور اب یہ اینڈ آف کورنر پر میں نے بلو شیڈ اس کو اپلائے کر دیا ہے اور اس کو اچھے طریقے سے بلینڈ کر لیا ہے کیونکہ بلینڈنگ جو ہے وہی میک اپ کی جان ہے اور بلکل اسی طریقے سے میں یہاں پر دوبارہ اپلائے کر رہی ہوں بیس اور بلکل چھوٹے سے کورنر پر فرنٹ کورنر پر تاکہ گری یلو اور لائٹ گرین کا کمبینیشن خوبصورتی کو بڑھا سکے تو اب اس بیس کے اوپر میں نے یلو آئی شیڈو جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہے بہت ہی باریک فارم میں اور یہ دیکھئے جی یہ آپ کے سامنے موجود ہے میرا آج کا میک اپ لک جو ہے اور یہ میں نے ہائی لائٹر جو ہے ہائی لائٹنگ گریہ پر بہت ہی تھوڑی مقدار میں جو ہے وہ اپلائے کر دیا ہے کہ مائنر سی شائن آسکے اور یہ میں مسکارا جو ہے لارڈ لیش لائن پر اپلائے کر رہی ہوں تاکہ اچھی سی خوبصورت سی فینشنگ آسکے اور اور زیادہ خوبصورت اور پیارا لگ سکے یہ دیکھئے یہاں پر اپلائے کر لیں گی نا جب آپ لوگ تو بہت ہی ایک سمودھ سی لک آئے گی جس طرح لائن لگی ہوتی ہے لیکن لائن بھی نہیں ہوگی اور بہت ہی زبردست سی ایک لک جو ہے وہ کریئٹ ہو جائے گی تو دیکھئے جی اگر آپ کا دل چاہے تو آپ چنکس لگا کے ایسی لک بھی کر سکتے ہیں اور میٹ بھی رکھ سکتے ہیں تو مجھے چنکس کے ساتھ زیادہ اچھی لگ رہی تھی تو آپ جب بھی یہ میک اپ کریں تو مجھے بتائیے گا ضرور آپ کو کیسا لگا لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا تو وہ ہم یاد رکھئے گا مجھے سائمہ خان کو اجازت دیجئے اللہ حافظ